ای ای ٹرانسفر آرڈر پر کیو آر کوڈ ہی اصل میں اس کی ویریفیکیشن ہوتے ہیں لہٰذا تنخواہیں جاری کرنے کے لئے کاؤنٹ آفز والے ای ای ٹرانسفر آرڈر پر ہائرز ڈیپٹی ڈیوز ڈیوز اور سیوز کے داخل کا مطالبہ نہ کیا کریں ڈی پی آئی ایلمنٹری پنجاب نے کاؤنٹ جنرل پنجاب کے نام مراسلہ جاری کر دیا بسم اللہ الرحمن الرحیم ہوم ٹیوٹر میں ویلکم کرتا ہوں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے وقت نکالا میری ویڈیو کو دیکھنے کے لئے یہ ایک آپ کو ڈی پی آئی ایلمنٹری پنجاب کا نوٹیفیکیشن جو ابھی کچھ دیر پہلے آیا ہے آپ کو دکھا رہا ہوں جس میں یہ کہا گیا ہے کہ ای کاؤنٹ آفز والوں کو کہ ای ٹرانسفر آرڈر پر کیو آر کوڈ ہی اصل میں اس کی ویریفیکیشن ہوتی ہے آپ اس وقت ویریفیکیشن بھی کر سکتے ہیں نہ کہ اسازہ کو ای ٹرانسفر آرڈر میں دھکے دیے جائیں کہ جائیں اپنے ہیڈ سے سائن کروائیں یا ڈی ای اوز یا ڈیپٹی ڈی اوز یا سی اوز سے سائن کروائیں یہ آرڈر آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائیں گے اگر آپ پڑھنا چاہیں تو اسے پڑھ بھی سکیں گے اور ڈاؤنلوڈ کرنا چاہیں تو آپ ڈاؤنلوڈ بھی کر سکیں گے ڈیر ٹیچر یہ چھوٹی سی ویڈیو جو آپ کے لئے بنائیا ہے اگر اچھی لگی ہو تو اسے لائک اور شیئر کیجئے گا اور دوستوں کو یہ بتائیے گا کہ اس چینل پر آپ کو ایڈوکیشن کے متعلق بہت سی معلومات جو بھی نئی آف ڈیٹ ہوتی ہے اس چینل پر ہی آپ کو ملتی ہے تب تک کے لئے اللہ حافظ دھاؤں میں اجاد کیجئے گا